نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اوان انڈیا میں ہوں پرشان شرما سومور کو روائل چلنجز بینگلور بنام کالکاتا نائٹ رائیڈرز کے بیچ خیلے گئے ایلیمنیٹر مقابلے میں کےکی آر نے بینگلور کی ٹیم کو چار وکٹ سے ہرا کر آر سی بی کا سفر اس آئی پیل سے سماپت کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ آر سی بی کے لیے ویرات کوہلی کی کپتانی کا ایرا بھی سماپت ہو گیا ہے ویرات کوہلی نے آئی پیل چودہ کے دوسرے فیس کی شروعات ہوتے ہی یہ صاف کر دیا تھا کہ وہ اب آر سی بی کے کپتانی نہیں کریں گے حالانکہ سب ہی کو یہ امید تھی کہ آر سی بی اس سال ضرور جیتے گی اور ویرات کوہلی کپتانی کا انت آئی پیل ٹائٹل جیت کر کریں گے مگر یہ خواب بس خواب ہی رہ گیا ہے اب آر سی بی کی ٹیم میں آئی پیل دوہزار بائس تک کپتان کے ساتھ ساتھ کئی بدلاف دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ دوہزار بائس کے سیزن سے پہلے میگا آکشن کیا جائے گا کیونکہ دو نئی ٹیمیں بھی آئی پیل پندرہ کا حصہ بننے جا رہی ہیں اسی کے ساتھ اب آر سی بی کے سامنے یہ چنوٹی رہی گی کہ وہ اپنی ٹیم کی ذمہ داری کس خلاڑی کے ہاتھوں میں دے جو انہیں ان کا پہلا آئی پیل ٹائٹل دلا سکے آپ کو بتا دے کہ ویرات کوہلی نے آر سی بی کی خمان سال دوہزار تیرہ میں سنبھالی تھی اور لگاتار آٹھ سالوں تک انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے مغرب انگلینڈ کے پورو کپتان مائیکل وان کی مانے تو ویرات کوہلی کے بعد آر سی بی کے نئے کپتان کے روپ میں آر سی بی کو جوز بٹلر کا چناف کرنا چاہیے جوز بٹلر جو اس وقت راجستان روائلز کی طرف سے خیل رہی ہیں وان کے حساب سے وہ کوہلی کو دھونی کی طرح سمال سکتے ہیں بٹلر کو لے کر وان نے کہا میں جوز بٹلر کو آر سی بی کے نئے کپتان کا دعویدار مانتا ہوں اس میں دھونی کی طرح ہی نیت رتو کرنے کی شمتہ ہے مجھ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے وہ بھارت میں آئین مورگن کے ساتھ کافی سمیس خیل رہے ہیں رن نیتک روپ سے کافی چطر بٹلر کو لے کر مجھے نہیں پتا کی راجستان کیا سوچ رہا ہے لیکن میں نیزی طور پر چاہوں گا کہ وہ اب آر سی بی کیم سے چڑے اور کپتان کی بھومی کا نبھائی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آر سی بی اگلے سال کسے اپنا نیا کپتان نیوکت کرتی ہے باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی